آج چلیں پھر اس کو ذرا ریوائنڈ کرتے ہیں شروع سے حویلیاں آخری سٹیشن بھی اسے کہتے ہیں ریلوے سٹیشن لاسٹ والا تو وہاں میری پیدائش ہوئی اور پانچوی تک میں وہیں پڑھا پھر میں پنڈی آگیا گورنمنٹ اباسی ہے سکول سے پانچوی سے میٹرک تک پڑھا پھر اسخر مہار کالیج چلا گیا پھر اسخر مہار کالیج دو سال تین سال لگا پھر میں پی ٹی وی سلامباد چلا گیا پی ٹی وی سلامباد ایک سال لگا کے پھر میں لاہور پاکستان فیلم ڈسٹی میں آگیا تو تب سے یہی ہوں صحیح آم میرے بتائیے گا کتنے بہن بھائی ہیں ہم دو بھائی اور دو بہنیں ہیں میں سب سے بڑا ہوں میرے بعد ایک بہن ہے ایک سال چھوٹی پھر چار سال بعد ایک بھائی ہے پھر ایک سال بعد ایک بہن ہے ٹھیک ہے اب تعلق جو فیملی ہے وہ بہت امیر بہت غریب درمیانہ تب کا نہیں درمیانہ بالکل اپنی کافی زمینیں تھی وہاں اویلیا میں والد صاحب نے بس آوٹ سیل کر دی اور ہمیں لے کے پنڈی آگیا کچھ مسائل ایسے تھے وہاں میں چھوٹا تھا وہ گھر ہوتے نہیں تھی ٹرانسپورٹر تھے وہ تو کچھ ایسا ہوا سلسلہ وہ بس ہمیں لے کے نکل آئے اور زمینیں ہونے پونے دے دیں اور ابھی تک وہاں کچھ ایسے گھر بنے ہوئے جو والد صاحب نے فری زمینیں دیں جن کی بیٹیاں تھی تو انہوں نے کہا یار اچھا چلو تمہاری بیٹیاں دعا کرنا پیسے بھی نہیں لیے تھے اللہ اللہ انہیں اس کا عجر دے اور بالکل دے گا تو اس طرح کے علاقے پر یہاں ہم آگے اور ایک گھر ہمارا مسلم ٹان میں ابھی بھی ہے چھوٹا بھائی وہاں ہوتا ہے والدین بھی میرے ادھر ہی ہوتے تھے جب تک حیات تھے تو میرے پاس وہ آتے تھے رمضان گزارنے اور گرمیاں گزارنے یہاں پہ اچھا اب فیملی کے جو آپ بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں ریمبو اس میں تو مجھ نہیں لگتا کہ کوئی بھی اداکار یا کسی کے اندر کوئی فن یا کوئی گانا یا ٹیلنٹ یا کچھ ایسا تھا تو آپ آڈ بچہ بیچ میں کہاں سے آئے تھے آپ کو تو پتہ ہے کہ فنکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو میں تھا اور شاید مجھے والد صاحب اگر پنڈینہ لے کے آتے تو میں بھی وہاں اپنی زمینیں دیکھ رہا ہوتا یا پرانسپورٹر بن چکا ہوتا دو تین ٹرک رکھ لیتا انہوں نے ایک رکھا ہوتا میرے دو ہو جاتے تین ہو جاتے تو جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور جو والد صاحب نے ہمارے لئے سوچا تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور سوچ نہیں سکتا کہ انہوں نے سوچا کہ میں شہر لے جاتا وہ مجھے نال آتے یہاں پنڈی اسلام آباد میں تو شاید میرا رو جان نہ ہوتا یا میری پہنچ نہ ہوتی رو جان تو میرا اس وقت ہی تھا جب میں پانچویں میں نو سال کا آٹھ سال کا پچھتا کیسے پتہ چلا تھا کہ رو جان ہے میں ریڈیو کے اوپر گانے چلتے تھے اور میں ریڈیو کو اس کے اوپر ایک ہینڈل نہیں ہوتا وہ اٹھانے والا اس کو میں اپنا وہ باجہ بنا کے تو ساتھ وہ لپسنگ کرتا تھا گانے میں آٹھ نو سال کا بچہ اور میں نے اس وقت تک فلم اور ٹی وی نہیں دیکھا ہوا تھا تو یہ خود ہی سے آپ کو پتہ تھا یہ خود ہی پتہ نہیں کہا گانوں کے ایکٹنگ کرتا رہتا تھا ابھی ہم نے ایک تصویر چلائی ہے یہ آپ کے والد صاحب کی تصویر ہے لیکن والد صاحب کی تصویر ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے سے میں بھی اوپننگ میں بات کر رہی تھی کہ والدین کی کھنا کوئی جھلک نہیں میں والد صاحب کی ابھی ایک جوانی کی تصویر آئے گی اگر ہے آپ کے پاس تو جب میں اس ایج میں آیا تو بالکل میری شکل بھی ویسی تھی بالکل ویسی تھی اب میرے بڑے بیٹے کی شکل بالکل ویسی ہے آپ کے جیسی ہے ابو جیسی ہے میں اٹھارہ سال کا تھا میری موچے نہیں آئی سولہ سال پندرہ سال کی عمر میں موچے آنا چاہی رہتی ہیں تو میرے والد صاحب کی ایک تصویر ہے بلیک ان وائد اس ایج میں بھی ویسا لگنے لگ پڑا اب میرا بیٹا اس ایج میں ہے تو وہ ویسا لگ رہا ہے اس تصویر سے ملتی جھلتی ہے ان کی تصویر تو جھلک تو جھلک کیا پوری کوپی ہے اچھے کیا آگتے ہیں آپ میں ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ میں میرے والد کی طرف سے آئی ہے اور میں بھی بڑا نقصان اٹھاتا ہوں سچ سچی بات کر کے نا مو پہ کر دیتا ہوں اچھی بوری بات مجھے لگے کسی کی تمہیں کر دیتا ہوں اور یہ بھی ایسے ہی کرتے تھے اچھا اور ان کو میری امی اور میرے سارے رشتہ دار مامو کہتے تھے لالا جی کہتے تھے لالا جی تھوڑا جاتے لیاز کرے کرو گا تھے نہیں جو سچی بات ہے جو ہے وہ کر دیتے تھے اچھا کتنے سختگید باپ تھے کتنا بلکل سخت نہیں تھے کتنی مار کھائی ہے آپ نے کبھی بھی نہیں کوئی اکاد تھپڑ نہیں وہ تھپڑ وپڑ تو چلیں اکاد پڑ جاتا ہے لیکن اس طرح ہوتا ہے نا کہ سختی ہے یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا ادھر بھی نہیں جانا یہ بھی مجھے کبھی بھی نہیں مجھے کہتے ہیں کیا کرنا ہے پہلے تو پوچھا ہی نہیں انہوں نے اسکرمال میں بی اے کے بی اے کا سٹوڈن تھا تب تک مجھے کوشن اس کے بعد فارغ ہو گیا انگلیش میں میری کمپاد آگئی وہ تین مہینے میں اور فارغ ہو گیا تو مجھے دو سیار بڑا شرمندہ کرتے تھے یار دیکھو شرم کرو کوئی بڑے بیٹے ہو باپ کا ہاتھ بٹاؤ انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ کم کام کرو یا تم نے کیا کرنا ہے کچھ نہیں وہ کہتے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کیا کرنا ہے میں نے کہا ایکٹر بننا ہے تو کہتے ہیں اچھے چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے اچھا تین مہینے بعد میں گیسٹ آوس میں ریمبو بن چکا تھا اچھا یعنی انہوں نے روکا نہیں کوئی مجھے تو لگا کہ وہ انہوں نے روکا ٹوکا ہوگا کوئی بڑی سختی کی ہوگی کین چکروں میں پڑھ رہے ہو کبھی سختی کی ہی نہیں میرے اوپر اچھا اور مجھے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم کیسے کالیج تک چلے گے کیسے سکول کلیر کیا کالیج چلے گے اچھا آپ کیسے بچا تھے زدی اپنی بنوانے والا شریف دبا سہما رہنے والا شرارتی تنگ کرنے والا کلاس میں شرارتی مشہور تھا گلے یہ اپنے محلے میں بڑا شرارتی مشہور تھا میرے بغیر محلے میں کوئی بھی شادی نہیں ہوتی تھی کہ جی وہ افضل آئے گا تو شادی کمپلیٹ ہوگی اور گھر میں بڑا سیریس تب سے لے کے آج تک تو گھر میں آپ کو میری بیگم نے بھی بتایا ہوگا میرے بچے تو ابھی تی وی پہ آتے نہیں ہیں تو ان سے آپ جب پوچھیں گے آپ کو پتا چلے گا میں گھر میں بڑا سفت ہوں پتہ نہیں مجھ سے گھر میں نہیں ہوتا جو بار لوگ کہتے ہیں وہاں پہ لگتا آپ کو کہ تھوڑا بہت اپنے اببا کی طرح ہے اپنے گھر میں بیگم کے ساتھ روئیے میں نہیں میرے ابو امی کے ساتھ بھی میں نے تو اپنے ماں باپ کو کبھی اپس میں اونچا بولتے ہوئے بھی میں ہی دیکھا کبھی نہیں دیکھا گا تو ان کا بہت پیار تھا اور والد صاحب میرے والدہ کے چھ سال کے بعد فوت ہوئے ہیں اچھا میں بائی دلوکس جو میرے سامنے والدہ کی ہے میری مانجی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ زیادہ اپنے والد کی طرح ہے یا والدہ کی طرح ہے نہیں میں اپنے ایک مزے کی بات بتا ہوں میں والد صاحب کی طرح ہوں اور میری بیگم میری امی سے ملتی ہیں بہت اسی طرح پتلے نین نکش میری جو میڈم نشو ہیں ساس میری جب ہمارا رشتہ ہوا تھا شروع شروع میں نائنٹیز کی بات ہے تو انہوں نے میری امی کو دیکھ کے گا تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں آپ کی لگتی ہے ایک وقت تھا کہ ان کی شکل آپس میں بہت ملتی تھی اچھا تو میں یہ گیسٹ آؤس کے شروع شروع کے دنوں کی بات ہے اور امی مجھ سے اتنی بڑی نہیں تھی امی کی شادی چودہ پندرہ سال کی عمر میں ہوگی تھی تو چار پانچ سال کے بعد میں پیدا ہوگا تھا ٹھیک ہے یہ نہیں آپ کا کوئی ماں بیٹے کا کوئی ٹوٹل بیس ایک سال کا فرق ہوگا زیادہ سے زیادہ امی کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ پندرہ سولہ سال تھا پندرہ سولہ سال کا فرق تھا امی کے ساتھ ابو کے ساتھ بیس بائیس سال کا ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ کس کا زیادہ کریڈٹ آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں دونوں کا ہوتا ہے مان باپ کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے مگر بعض اوقات کسی ایک کا کردار زیادہ اہم ہو جاتا ہے نہیں یہ میرے لئے مشکل ہے دونوں کا ہی تھا امی جب تک میں گھر نہ آؤں تو وہ سوتی نہیں تھی روڑ کے اوپر گھر تھا ابھی بھی ہے مذہب وہ پوری روڑ کے اوپر اور وہ چھت پر ٹیلتی رہتی تھی جب تک میں رات کو آتا نہیں تھا تو اب مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ رات کو جاگتی تھی چھت پر رہتی رہی اب میں نے جا کے نا تو میں نے چھوٹا گیٹ بڑا گیٹ ہے اس کے اندر ایک چھوٹا گیٹ جس سے جات میں نے اس کو ہلکا سانا ایسے کرنا تو وہ کھلا ہوتا تھا میں گاتا تھا یار یہ ساری رات گیٹ کھلا رہتی امی جاگتی رہتی ہی اور چھت سے مجھے جب دیکھیں کہ میں آ رہا ہوں تو وہ گیٹ کھول کے جا کے اندر لیڑ جاتی رہی اور کھانا میرا پڑا ہوتا تھا وہ کھانا وانا کھا گیا تو میں سو جاتا تھا یعنی وہ آپ کو جتاتی بھی نہیں تھی کہ میں تمہارے لیے جاگتی یہ ماں ہی کر سکتی ہے یہ کوئی نہیں کرتا یہ پتا کیسے چلا یہ بات میں انہوں نے آخری دنوں میں بتایا میں نے ایک دن پوچھا میں نے کہا جی اس وقت گیس بھی نہیں تھی آٹھ بندوں کا کھانا بنانا ایک چولے پر سیری تیار کرنی افتاری تیار کرنی اب کیسے کرتی تھی تو یہ ماں کا ہی کام ہوتا ہے اب تو دو دو ملازم بھی ہوتے ہیں بیگم بھی ساتھ لگی ہوتی ہے تین چار چولے جل رہے ہوتے ہیں گیس کے پمبر یہاں تک جل رہے ہوتے ہیں پھر بھی کھانا لیٹ ہو جاتا ہے ٹائم پہ نہیں ملتا ہے ماں ابھی لیٹ نہیں کرتی تھی کھانا افتاری ہے یا شہری ہے کہیں جانا ہے کہیں سے آنا ہے میرے گھر میں میرے تین چار ایسے ہیں ایک دوست کو اپنے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھا ہوگا گلاس بو جس کے گھر میں میں نے پودا لگایا ہے محمود اور ایک جرمنی میں ہے شکیل ہمارے گھر میں ہم تینوں ضرور ہوتے تھے ہم آدھی رات کو آ جائیں کسی وقت آ جائیں امی نے کبھی نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں آیا ہے یہ کیا ہوا ہے اچھا کبھی روک ٹوک یہ دوست انچہ نہیں ہے نہیں کبھی بھی نہیں روٹیوں پہ روٹیاں پکانی شروع ہو جاتے تھے ہم بازت پاس تیس تھی سروٹیاں کھا جاتے تھے یہ جاس ہی ہوتی تھی سارا دن کرکٹ کھیلنی سارا دن عوارہ گردی کرنی اور یہ نہیں کہنا کہ تم اچھا پڑتے نہیں ہو